بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ہمارے معاشرے کے اندر آج کل نوجوان لڑکیوں کے اندر نئے نئے فیشن چل رہے ہیں جن کے اندر ایک فیشن چل رہا ہے اپنی پلکوں میں مسنوئی پلکیں لگانے کا اور ناخونوں کے اندر مسنوئی ناخون الگ سے جو بنے ہوئے ناخون ہوتے ہیں وہ ناخون لگانے کا یہ فیشن چل رہا ہے اس کے تعلق سے ہم کو یہ اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اوپر لانت فرمائی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ کسی دوسرے بالوں کو لگائے اور اس عورت کے اوپر بھی جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو لگوانے والی ہے لگانے والی کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے اور لگوانے والی کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے اور محدثین کرام نے اس حدیث کے اندر بالوں سے مراد انسانی بالیے ہیں یعنی اس عورت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ میں کسی دوسری انسان کے بال کو ملائے کسی دوسری عورت کے یا کسی دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں سے ملانے والی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اس لیے کوئی بھی عورت چاہے اپنے سر کے بالوں میں انسان کے بال ملائے یا اپنی پلکوں کے ساتھ انسان کی پلکیں ملائے انسان کی پلکوں کے بال ملائے یا اپنے ناخونوں کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے ناخون لگائے یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے البتہ انسان یا خنزیر کے علاوہ اگر مسنوعی پلکیں ہوں یا مسنوعی ناخون ہوں تو اس عورت کے لیے جائز ہے جس عورت کی شادی ہو چکی ہو اور وہ بھی شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی خاطر زینت کے لیے اپنے شوہر کی خاطر وہ عورت لگا سکتی ہے باقی فیشن کے طور پر نہیں ہونا چاہیے انسان اور خنزیر کے علاوہ جو پلکوں کے بال یا ناخون بنے ہوئے ہوں تو اس کو عورت استعمال کر سکتی ہے لیکن دکھاوے کے طور پر نہ ہوں اسی طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے نہ ہوں اس سے عورتیں دھوکہ دینے کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں یا اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے اوپر تکبر کرنے کے لیے اگر کوئی عورت پلکے لگاتی ہے نقلی پلکے لگاتی ہیں یا ناخون نقلی ناخون لگاتی ہیں تو پھر یہ انسان اور خنزیر کے علاوہ جو اور جانوروں کے بال ہو یا ناخون ہو فیشن کے طور پر ہو یا دکھاوے کے طور پر ہو یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو تو پھر یہ لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی بھی عورت چاہے نوجوان ہو چاہے شادی شدہ ہو اگر وہ فیشن کے طور پر اور اپنے ریا کے طور پر تکبر کے طور پر اگر وہ مسنوئی پلکے یا مسنوئی ناخون لگاتی ہے تو پھر حدیث کے اندر وہ لانت کا سبب بنے گی جو اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے اس کا سبب بنے گی کسی بھی عورت کے لیے انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ لگانا چاہے پلکوں کی شکل میں ہو انسان کے بالوں کی بنی ہوئی پلکے ہو یا انسان کے ناخون بنے ہوئے انسانوں کے ناخون اپنے ناخونوں کے ساتھ اگر ملائے گی یا فیشن کے طور پر مسنوئی پلکے یا مسنوئی ناخون بھی لگائے گی تو اس کے حدیث کے اندر لانت فرمائی ہے اس سے تمام مسلمان عورتوں کو بچنا چاہیے اور اگر کوئی عورت مسنوئی پلکے یا مسلوئی ناخن لگاتی ہے تو وضو کے وقت ان پلکوں کو اور ان ناخنوں کو نکالنا ضروری ہے جب وضو کرے گی تو ان پلکوں کو بھی نکالنا ضروری ہے اور ناخنوں کو بھی نکالنا ضروری ہے اگر پلکوں اور ناخن کو نکالے بغیر جو مسلوئی اس نے الگ سے پلکیں اور ناخن لگائے ہیں ان کو نکالے بغیر اگر وضو کرے گی تو اس کا وضو بھی درست نہیں ہوگا اس لیے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ مسنوعی پلکیں آرٹیفیشل جو پلکیں یا نخون ہوتے ہیں ان کو کسی بھی عورت کے لیے فیشن کے طور پر لگانا یہ جائز اور درست نہیں ہے اور اگر انسان یا خنزیر کے بالوں کے یا نخون بنے ہوئے ہو تو پھر تو کسی کے لیے بھی لگانا جائز اور درست نہیں ہے جو شادی شدہ عورت کے لیے لگانا جائز ہے وہ بھی اپنے شوہر کی خاطر زینت کے لیے اپنے شوہر کی خاطر وہ عورت لگا سکتی ہے شادی شدہ عورت بھی فیشن کے طور پر اگر لگائے گی چاہے مسنوعی پلکیں ہو چاہے دوسرے جانور کی بنی ہوئی پلکیں ہو فیشن کے طور پر لگانا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے